موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو پارٹ ون دیکھ لی جو کہ پرائیمرس عمران خان کا انٹرویو جو ہے ایچ بیو پہ ہوا اچھا اب اس کا ہم پارٹ ٹو جو کہ ہے ڈسکس کریں گے میں آپ کو تھوڑی ایک بات اور بتا دوں کہ یہ انٹرویو جو میں نے جن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ نیسیساریلی ضروری نہیں ہے کہ میں نے اسی ہی ترتیب سے ڈیوائیڈ کیا ہے میں نے اس انٹرویو کو پانچ سوری میں نے اس انٹرویو کو نائن پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اپنے طریقے سے تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھانا آسان ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایکچول انٹرویو میں کوئی question پہلے یا بعد نہیں ہو لیکن میں نے ملتے جلتے پورشنز کو اکٹھا کر دیا ہے پہلا پارٹ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا absolutely not والا جو میں نے انٹرویو کو جو دوسرا پارٹ جو انٹرویو کا میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے دوسرے پارٹ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے question کیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے contact کرنے کا ان سے پوچھا گیا کہ جب سے جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے office سنبھالا ہے تو کیا عمران خان صاحب کا contact ہوا ہے جو بائیڈن سے جس کے جواب میں پرائیمیسر عمران خان نے کہا کہ نہیں میرا contact نہیں ہوا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا انٹرویو نے پوچھا کہ کیوں رابطہ نہیں ہو سکا جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے بہت ہی ایک مزدار آگے سے statement دی اور وہ statement تھی اگر میں آپ کو when he finds time he can contact me یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جب ان کو time ملا وہ میرے سے contact کر لیں تو اس statement میں confidence ہے اس statement میں confidence کیا ہے کہ شاید شاید نہیں بلکہ یقینا الحمدللہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہمیں امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی یو ایس کو ہماری ضرورت ہے تو جو بائیڈن جب contact کریں گے عمران خان صاحب respond کریں گے ان سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر ایک جملہ اور ایڈ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کی priorities اور ہیں تو جو انہوں نے پورا statement پھر یہ دیا کہ جب ان کے پاس time ہوگا مجھ سے contact کر لیں اور لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی priorities اور ہیں پھر ان سے جو انٹرویو لے رہا تھا جوناثن انہوں نے اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی ان سے آپ کے ان سے contact ہوتا ہے تو آپ کیا بات کریں گے اور مجھے یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں خوشی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے directly دو ٹوک الفاظ میں کوئی اور بات کیے بغیر direct کشمیر کا topic پہ بات کی اور کہا کہ جو US president ہے اس سے میں کشمیر کے متعلق بات کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے ایک بہت powerful nation ہے ایک بہت powerful country ہے ٹھیک ہے اور super power ہے عمران خان صاحب نے تو super power لفظ نہیں use کیا لیکن میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اور اس کی اس کشمیر کی ذمہ دار انہوں نے US کے کندے پہ ڈال دی پرائیمیسر نے کہا کہ اگر امریکہ چاہے تو کشمیر کا issue resolve ہو سکتا ہے یہ امریکہ UN کی resolution کے مطابق کشمیر ایک disputed territory ہے کہ اگر امریکہ چاہے if America wills جو انہوں نے انگلیش میں word جو کہا اگر امریکہ کی منشاہ ہو تو اس issue کا resolution ہو سکتا ہے کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق word دینے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ دیں اور اپنا فیصلہ خود کریں اور امریکہ اگر نیتاً چاہے تو اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے یعنی انہوں نے یہ ایک میسیج بھی آگے forward کر دیا اور یہ آگے میسیج دے دیا کہ امریکہ کی مرضی کے ساتھ یہ resolution ہو سکتا ہے اگر کشمیر کے problem کا resolution نہیں ہو رہا تو امریکہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے کیونکہ جونتھن جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے یہی پوچھا کہ اگر آپ کی جو بائیڈن سے بات ہو تو آپ کیا کہیں گے خان صاحب نے اور کوئی بات نہیں کی اور کوئی ٹوپک چوز نہیں کی اور انہوں نے ڈریکٹ یہ کہا کہ میں کشمیر کے متعلق بات کروں گا تو یہ تھا اس ویڈیو کا part 2 تو امید آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم part 3 آپ ضرور دیکھئے گا اگلا اپلے پورچ تب تک تب تک کے لیے السلام علیکم